پتھانے خان کے باپ نے جب دوسری شادی کی تو ماں واپس میکے آ گئی اب ماں تندور پر روٹیاں لگاتی اور پتھانے خان سارا دن لکڑیاں چنتا یہی گزر بسر کا واحد ذریعہ تھا دکھا ہوا دل بابا غلام فرید رمض اللہ کی کافیاں پڑھنے لگا آواز میں وہ سوز کے پورے برستغیر میں آواز سنائی دینے لگی حاکم وقت ظلفکار علی بھٹو نے پتھانے خان کو صدر ہاؤس مدعو کیا جب پتھانے خان نے جندڑی لٹی تیار سجن قدی مور مہار تیول آ وطن کافی گئی تو حاکم وقت رو پڑا تین دفعہ سنی اور تین دفعہ روڑ پڑا اٹھا اور فقیر کو گلے لگا لیا تین دفعہ پوچھا پتھانے حکم کرو آج جو حکم کروگے حاضر ہوگا پتھانے خان نے تین دفعہ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس غریب عوام کی پرت ہو یعنی غریبوں کا خیال رکھیں اور میڑا دین وی توں میری جان وی توں کو یوں پڑھا کہ حق ادا کر دیا جو کہ آج تک کانوں میں رس گھول رہا ہے پتھانے خان نے آدھی زندگی ماں کی خدمت میں اور باقی آدھی زندگی اس کی یاد میں رو رو کر گزار دی جس جھونپڑی میں زندگی گزری اسی میں جان دے دی خدا تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں آمین